السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین بیٹا کب پیدا ہوتا ہے اور بیٹی کب ویڈیو شروع کرنے سے بہلے چھوٹی سی گزارش ہے پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ جلد از جلد شادی ہو جائے تاکہ وہ جنسی تسکین جنسی خواہش پوری کرے جب انسان اس مرحلے سے گزرتا ہے تو پھر ہر انسان کی اگلی خواہش ہوتی ہے اللہ مالک العلام خوبصورت فرما بردار نیک صیرت صحت مند ولاد عطا کرے جو کہ بیٹا ہو نہ کہ بیٹی یاد رکھئے یہ اللہ کے قرآن کا اٹل اور دو ٹوک فیصلہ ہے کہ زمین و آسمات کا بادشاہ جسے چاہے بیٹا عطا کرے اور جسے چاہے بیٹی عطا کرے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں جبکہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے جب مرد کا منی عورت کے پانی پر غلبہ پا جائے تو بیٹا باپ جیسا ہوتا ہے اگر بیوی کا مادہ منویہ شہر کے نطفے پر غالب آ جائے تو پیدا ہونے والا بچہ ماں جیسا پیدا ہوگا یعنی ماں کا ہمشکل پیدا ہوگا یہ حدیث مبارکات سے ہی حل بخاری شریف میں موجود ہے باقی میری ایک بات یاد رکھیں اللہ سے جب اولاد مانگیں نیک اولاد مانگا کریں بری اولاد سے اللہ کی پناہ مانگا کریں اولاد نیک ہو تو انسان کی زندگی جنت بن جاتی ہے اگر اولاد بری اور بد ہو تو انسان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے جتنے نبی اور رسولوں نے اللہ سے اولاد مانگی ہے سب نے نیک اولاد کا سوال کیا ہے باقی رہی بات اگر اللہ بیٹی ادا کرے تو بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں کیونکہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تین یا دو یا ایک بیٹی کی اچھے طریقے سے پرورش کی اور سنت کے مطابق ان کی شادی کی تو وہ ماں باپ جنت میں جائیں گے محتم ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ